دوستو وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی وی پر اردو میں نشد کردہ مشہور ترک ڈراما سیریز ایرترل نے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے ہیں اور اس ڈراما میں جہاں ایرترل اور حلیمہ سلطان کے کرداروں نے اپنے لاکھوں فینز بنا لیے ہیں وہی مزاحمت اور بہادری کے استعارے ایک کردار نے بھی لاکھوں دل جیتے ہیں ڈراما سیریل ایرترل میں اس کردار کا نام ترگت ہے جو ایرترل کا قریبی دوست ہے اس ڈراما کے بعض ناقدین تاریخ دانوں کی رائے میں ترگت ایلپ کا کردار محض ایک افسانوی اور تخیلاتی کردار ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر اس کے حق میں دلیل دینے والے یہ کہتے ہیں کہ ترگت ایلپ کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے وہ ایرترل کا دائیں ہاتھ سمجھا جاتا تھا اور ہر اہم مہم میں ایرترل کے ساتھ ہوتا تھا اسے سلیبیوں نے گرفتار کیا پوری کوشش کی کہ اس کا برین واش کر کے اسے مسلمانوں کی فوج کا سپہ سلار بنایا جائے اور اپنا مہرہ بنایا جائے مگر ترگت ایلپ کی بہادری کو وہ توڑ نہ سکے اور تاریخ میں ملتا ہے کہ اپنی ایک سو پچیس سال پہ محیط زندگی میں ترگت ایلپ اپنے آخری سانس تک سلیبیوں کے خلاف برسرے پیکار رہے اور مسلمانوں کی سلطنت کو دوام بخشنے کے لیے میدان جنگ ہی میں رہے ہم سب کی آج کی ویڈیو ترگت ایلپ جیسے تاریخی اور افسانوی کردار ہی کے نام ہیں آپ کو بتائیں گے کہ ان کی داستان حیات کیا تھی اور ان کے کردار کی ایسی کون سی خوبیاں تھی کہ جس نے انہیں ایرترل غازی کے قریب کر دیا اور صدیان گزرنے کے باوجود ابھی بھی وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں مگر ویڈیو کی باقاعدہ شروعات سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولی ہے تاکہ ایسی تاریخی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بھر وقت ملتی رہیں دوستو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایرترل کے مشہور ترین کرداروں میں سے جو سب سے زیادہ ایرترل کے قریب تھے وہ ترگت ایلپ تھے ترگت ترگت ترک تاریخ کے ایک بڑے اور اہم جنگجوہوں میں سے سمجھے جاتے ہیں وہ ایرترل سردار کے بھائی ہمراہی مددگار اقل مند اور میدان جنگ میں ایک موثر حیثیت کے مالک شخص تھے تاریخ کے مطابق وہ ایرترل کی وفات کے بعد قبیلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن بعد میں عثمان غازی کی میدان جنگ میں ان کے ساتھ آن ملے اور جب عثمانیہ ریاست وجود میں آئی تو انہیں بڑا مقام دیتے ہوئے گورنر بنایا گیا تھا ابتدائی عثمانی روایات کے مطابق ترگت الپ عثمان غازی کے ساتھ تھے اور بقاعدہ طور پر جنگوں میں حصہ لیتے تھے ترگت تلوار کے جگہ کلہاڑی کو جنگ میں استعمال کرنے کو ترجیح دیتے تھے اور انتہائی مہارت کے ساتھ کلہاڑی سے باطل کو نشت و نابود کیا کرتے تھے یہ کلہاڑا آج بھی ترک اجائب گھر کی زینت ہے کلہاڑا 92 سنٹی میٹر طویل اور 1 کلو 650 گرام وزنی تھا بسری سٹیل سے بنا ہوا یہ کلہاڑا دو دھاری ہوا کرتا تھا دستے میں چمڑا لگا ہوا تھا ان کا کلہاڑا مشرق و مغرب میں اب تک کا سب سے مضبوط کلہاڑا مانا جاتا ہے ترک تاریخ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ترگت کی پیدائج سن 1200 عیسویں میں ہوئی تھی اور ان کی تاریخ وفات 1323 عیسویں درج ہے گویا انہوں نے لگ بگ سو سو سال کے قریب عمر پائی اور اس سو سو برس کی لمبی عمر میں وہ آخری وقت تک میدان جنگ میں سرگرم رہے بچپن میں منگولوں نے ان کے والدین کو شہید کر دیا تھا اور آخری عمر تک وہ اس بات کا بدلہ کفار سے لیتے رہے تاریخ کے مطابق ترگت نے سو سال کی قریب جہاد میں حصہ لیا اور اس سو سالہ جہاد کے دوران ترگت نے پانچ مختلف کلہاڑیوں اور سات تلوار استعمال کیے جو آج بھی استمبول کے فوجی اجائب گھر میں محفوظ ہیں انتہائی بھڑاپے کے باوجود بھی وہ جہاد میں مصروف رہے اور 126 سال کی عمر میں جب وہ ایک جنگ میں شہید ہوئے تب بھی ان کا مشہور کلہاڑا ان کے ہاتھ ہی میں تھا اور کہتے ہیں کہ برے آزموں پر پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے اس عظیم جنگجو کا کل اساسہ بھی اس کا کلہاڑا تھا یعنی سلطنت عثمانیہ کے اہم ترین گورنر سمجھے جانے والے شخص نے جب اس دنیا کو خیر بات کہا تو اس کے پاس کوئی معلومتہ نہیں تھا اور اس نے میدان جنگ ہی میں شہادت پائی شاید یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی ترک تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ترگت الپ ایک دراز قامت شہزور اور شہزور سمجھے جانے والی شخصیت تھے اپنی بے جگری اور بہادری ہی کی وجہ سے وہ ایرترل غازی کے نہائیت قریبی جنگجو اور حقیقی سردار تھے اور ان کا شمار ایرترل کے سب سے وفادار دوستوں اور حمایتیوں میں ہوتا تھا اسمانیہ سلطنت کے غازیوں میں بھی ترگت الپ ہی کا نام سر فہرست آتا ہے ایرترل غازی کے انتقال کے بعد ترگت الپ نے ان کے بیٹے سلطنت اسمانیہ کے بانی اسمان غازی کی حمایت بھی جاری رکھی ترگت الپ پہلی اسمانی فتح سے لے کر تمام فتوحات میں اسمان غازی کے ساتھ موجود رہے 1299 ایسوی میں اسمان نے جدید ترکی کے شمال مغرب میں واقع شہر انگول کو فتح کرنے ترگت الپ ہی کو بھیجا جہاں انہوں نے 36 سال تک امن اور خوشحالی کے ساتھ حکومت کی اسمان کی موت کے بعد ترگت الپ نے ان کے بیٹے اورحان غازی کی بھی حمایت کی ترگت الپ نے فتحات میں ان کے سب سے قابل اعتماد مشیر کی حصیت سے ان کا ساتھ دیا اور وہ ایرترل، اسمان اور اورحان سب کے ادوار میں سپہ سلار شمار ہوتے رہے سن 1877 ایسوی میں ان کی موت کے پانسو سال بعد جو روسی اور ترک سلطنت کے مبین جنگ کا دور تھا اسمانی سلطنت کے اندر ایک نیا شہر وجود میں آیا جس کا نام ترگت الپ رکھا گیا سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے اسے تجویز کیا تھا یہ ترکی کے صبح مانیسہ کے زلہ سومہ میں واقعہ ہے اور ترگت الپ نے 125 سال کی عمر میں جب شہادت پائی تھی تو اس وقت وہ ترکی کے زلہ انگول کے گاؤں ترگت الپ ہی میں تھے اور وہیں پر ان کو سپردے خاک بھی کر دیا گیا تھا ایرترل غازی کے مقبرے کے باہر بھی ان کے نام سے ایک قبر تو موجود ہے لیکن وہ قبر اعزازی ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس نڈر اور بہادر مجاہد کی شادی بھیور ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام الیاس تھا کونک محلسی میں الیاس بے مسجد کا نام ان کے بیٹے ہی کے نام پر رکھا گیا تھا اگرچہ ترک تاریخ ایسے کئی کرداروں سے درخشندہ اور روشن ہے مگر جب ترکی میں سیکولر حلقے کا قبضہ ہوا تو انہوں نے دانستہ طور پر ایسے اسلامی کرداروں کو اور اسلامی ہیروز کو اندھیرے میں رکھنا شروع کر دیا مگر جب طیب اردگان کی قیادت میں ترکی پر اسلام پسندوں کا غلبہ ہوا تو دوبارہ ایرترل سیریز کے ذریعے ترک عوام کو اسلامی ہیروز سے روشناس کروانے کا سلسلہ شروع کیا گیا اور یہی وہ وقت تھا کہ جب ایرترل حلیمہ سلطان سلمان شاہ عثمان غازی کے ساتھ ساتھ ترگت الپ کا نام بھی دوبارہ سے ترکی کے لوگوں میں زبان زدہ عام ہو گیا ترکی میں اس سیریز نے جب اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑے تو اس کے بعد ساٹھ ممالک میں تقریباً نوے زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا اور پوری اسلامی دنیا میں اس ڈراما سیریز نے اور اس کے کرداروں نے تہل کا مچا دیا پاکستان میں بھی معاملہ کچھ مختلف نہ تھا اس رمضان میں جب وزیراعظم عمران خان کی ہدایات پر ترک مشہور ڈراما سیریز ایرترل کو اردو میں ڈب کر کے پی ٹی وی پر نشر کیا جانا شروع کیا گیا تو محض ایک مہینے کے اندر اندر اسے تقریباً چار سو ملین افراد نے دیکھا ایرترل ڈراما سیریز اور اس کے کرداروں کی بزیرائی کا یہ ایک ایسا انداز تھا کہ جس سے ترک لوگ بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے اس مشہور ترک ڈراما سیریز کو پاکستان میں نشر کرنے کا مقصد یہاں کی عوام کو اور خصوصاً نوجوانوں کو اسلامی تاریخ اور روایات اور فتوحات سے روشناس کروانا تھا اور میڈیا کے ذریعے جس قسم کی بےہود کی فہاشی اور اریانیت کو فروغ دیا جا رہا تھا اس کا توڑ کرنا تھا اور بلا شبہ عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی وی کی ٹیم اس میں کامیاب رہی ہے اور ایرترل غازی سیریز کی پاکستان میں مقبولیت ہی وہ وجہ ہے کہ سیکلر اور لبرل طبقے کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ لوگ اس ڈراما سیریز کے بارے میں اکثر اوقات آواز اٹھاتے رہتے ہیں تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ اس ڈراما سیریز کے ذریعے پاکستان کے نوجوانوں کو شدت پسندی کی جانب لے جایا جا رہا ہے مگر حقیقت میں ان کی تکلیف صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اس ڈراما کے کردار پورے کپڑے پہنتے ہیں اسلامی شعائر جیسے نماز روزے وغیرہ کی بابندی کرتے ہیں اور قدم قدم پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سامنے آتا ہے تو اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور ہر کام کرنے سے پہلے ہر یرغار سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو یہ سیکلر اور لبرل طبقہ پاکستان کے نوجوانوں میں فروغ پاتا نہیں دیکھنا چاہتا اور بہانہ یہ وہ کرتے ہیں پیرونی ہیروز کو یہاں پاکستانی نیشنل ٹیلویجن پر پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اس کے برعکس مقامی ہیروز پر ڈرامے بنائے جائیں اور اپنے اداکاروں کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر پرڈکشن کی جائے لیکن حقیقت میں انہیں تکلیف کیا ہے ماملہ کیا ہے اس پر ہم سب آپ کو یہ بتا چکے ہیں کیونکہ اسی سیکلر اور لبرل طبقے نے اس وقت آواز نہیں اٹھائی تھی جب ترکی کے دیگر ڈرامے نشر کیا جا رہے تھے اس طبقے کو ان ڈراموں سے تکلیف اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پر اسلام کا نام نہیں لیا جاتا تھا اس وقت یہ لوگ موقف رکھتے تھے کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور آرٹ کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے ترکی کیا انڈین ڈرامے بھی پاکستان میں نشر ہوتے رہے لیکن اس وقت ان کو یہ سبق یاد نہیں آیا تھا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے مقامی طور پر کچھ پروڈیوس کیا جائے اور اب جب ایرترل غازی جیسی سیریز کے ذریعے ایرترل حلیمہ سلطان سلمان شاہ اور ترگود جیسے اسلامی کرداروں کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے تو ان کے پیٹ میں مرود اٹنا شروع ہو چکے ہیں ایرترل غازی سیریز پر یہ لوگ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ حقیقت سے دور ایک فرضی کہانی ہے سوال یہاں پر یہ بیدا ہوتا ہے کہ ڈراما اصل میں ہوتا ہی کیا ہے ڈراما نام ہی حسن تخیل کا ہے ڈراما انسائیکلوپیڈیا یا ڈاکیومنٹری نہیں ہوتا یا کسی کردار کو لے کر تخیل سے مجسم کر دینے کا نام ہوتا ہے ہالی ووڈ یا بولی ووڈ میں جو فلمز بنائی جاتی ہیں جس میں امریکی صدر کا جہاز ہائی جیک ہو جاتا ہے یا پھر کوئی اکیلا انڈین ہیرو ٹارزن کی طرح دہشتگردوں سے لڑتا ہے تو کیا وہ حقیقت ہوتی ہے اس پر تیسرا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ڈراموں کے بزنس کو متاثر کر رہا ہے تو یہ ایک بات جان لینی چاہیے کہ یہ شو بزنس ہے یہ ایک کاروبار ہے یہ ایک مقابلہ ہے اگر کوئی غیر ملکی کہانی پاکستان میں مقبولیت حاصل کر رہی ہے تو وہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے اگر آپ کو اپنی نوکری کے حوالے سے تحفظات ہوتے ہیں تو آپ ذمہ داری لیجئے اچھا کام تخلیق کریں اور ایرترال غازی کے مقابلے کی کوئی سیریز لانچ کر کے دیکھیں مگر آپ لوگوں کو اپنی فلمز اور ڈراماز میں فہاشی اور اوریانیت دکھانے کے سوا مرد عورت کے درمیان غیر اخلاقی اور غیر قانونی تعلقات دکھانے کے سوا اور تلاقیں دکھانے کے سوا فرصت ہی نہیں ہے تو جب پاکستانی عوام نے آپ کے موں پر ایرترال غازی کو دیکھنے کے ذریعے جو تماشہ مارا ہے تو اس کو برداشت کیا جانا چاہیے تو دوستو یہ تھی ایرترال غازی کے مشہور کردار ترگت ایل پر ایک چھوٹی سی ریپورٹ اس کے ساتھ ہم نے اس سیریز پر تنقید کرنے والوں کو بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو ہم سب کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس اپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی ہی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے بہت جلد کسی اور سیشن میں ملاقات ہوگی اپنا اور اردگید کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے